کراچی میں ویسے ٹرانسپورٹ ہے ایک مسئلہ اب ہوا اس میں یہ تھا کہ بینالقوامی طرز پر چلنے والی ایک نیجی آن لائن ٹرانسپورٹ کمپنی تھی لوگ بڑے خوش تھے لوگوں نے گاڑیاں گھر پہ کھڑی کر دیتی اور اسی پیادہ تھے لیکن ہوا یہ ہوا یہ کہ سروس اس نے موت تل کرنے کا اعلان کر دی شہر کے تباہ حال ٹرانسپورٹ سسٹم میں اس جو یہ سروس تھی اس نے شہریوں کے لیے آرامدہ ٹرانسپورٹ سروس کا ایک آغاز کیا تھا ایک واحد سہارہ تھا یہ بچ اگین وہی فیصل والی بات کیا بند ہو چکی ہے یہ ساتھ سابری کے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہی ہوا کراچی والوں کو میسر نیجی شعبے کی ایک اچھی ٹرانسپورٹ سروس کے ساتھ ایپ بیس بس سروس ایس ڈیوی وی ایل نے اپنے آپریشنز بند کر دیئے ہیں اور اس سروس کو استعمال کرنے والے کسٹومرز بہت پریشان ہیں یہ اچھی سوائی تھی ایک اچھی سروس تھی اب بند ہو رہی ہے تو سابدہ ہمیں مشکلات دیکھنی پڑیں گی اس نے کوئی شکایت نہیں دی پھر بھی یہ کہ ابھی یہ بند ہو رہی ہے تو بلکل مشکل ہو رہی ہے ہمیں سب کو سروس بہت اچھی تھی ایسے شیئر میں جہاں پہ پپلی ٹرانسپورٹیشن کا نام ہو نشان نہیں وہ ڈیجیٹل آپ کو کر کے دے رہے ہیں اپلیگیشن کے درور پروائیڈ کر رہے ہیں سروس ایس ڈیبلیو وی ایل کے سی ای او مصطفیٰ کندیل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ عالمی معاشی دباؤ کی وجہ سے کراچی لاہور اسلام آباد اور فیصل آباد میں اپنی ڈیلی رائٹ سروس کو موطل کر رہے ہیں کمپنی میں بطور کیپٹن کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اندھین کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کمپنی اور کسٹومرز دونوں کے لیے ہی مشکلات ہو رہی تھی بم پڑا ہے پیٹرول کا تو یہ گاڑیاں اپورڈ نہیں کر پا رہی ہیں کہ اتنے پیٹرول میں اتنے پیسنجروں میں یہ اپورڈیبل نہیں ہے کیونکہ پیسنجر بھی اپورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اپنا پیکج اور نہ گاڑیاں اپورڈ کر پا رہی ہیں اس پیٹرول کو اس سروس کا سب سے اچھا پہلو یہ تھا کہ لوگوں نے کام پر آنے جانے کے لیے اپنی گاڑیاں لانا ترک کر دیا تھا جس سے سڑکوں پر ٹرافک کے دباؤ میں بھی نمائع کمی آئی تھی واصل ہو گیا گاڑی تھی انہوں نے وہ گیو اپ کر دی تھی اس میں آ رہے تھے سیٹ بائی سیٹ کیونکہ ان کو ڈرائیو نہیں کرنا پڑتا تھا اور وہ لوگ جو سوئل میں آ رہے تھے ان کی ویسے جو روڈ پر ٹرافک تھا وہ بھی کم ہوا ہوگا آبیسلی پہلے اپنی لاتا تھا جب وہ آئی تو پھر اپنی گاڑیاں چھوڑ دی کیونکہ وہ مہنگا پڑ رہا تھا یہ صحیح بن رہی تھی جب سے چلی جب سے ہی دیگر سفر کر رہے ہیں اپنی کنوینسوں نہیں نکال دیتے کیونکہ ٹرافک کنٹرول اتنا ہوتا نہیں ہے لوڈ اتنا زیادہ ٹرافک تھا تو یہی بہتر تھی اس ڈیو بی ایل کے کسٹمرز کے ساتھ کیپٹنز بھی پریشان ہیں جن کا روزگار اس سروس سے منسلک تھا اپ بیسٹ پس سروس بند تو لاہور اور اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے جہاں میٹروز اور اورنج لائن موجود ہیں لیکن کراچی والوں کے پاس تو کھچاڑا بسوں کے دھککوں کے سوا کچھ نہیں اولٹرنیٹ یہی ہوگا کہ دھککیں ہی ہوں گے ماشاءاللہ کراچی کی ٹرانسپورٹ کا اندازہ آپ کو ہے بہت ساتھ پرابلم ہو بھی یہ بہت اچھا سور تھا ہم تو یہی گزاش کریں گے کمپنی کو یا گورنمنٹ کو کوئی اولٹرنیٹ دے دیں اللہ کی نعمت یہ سمجھے تھے چارجز بڑھا رہے تو وہ بھی بے کرنے کو تیار ہیں تو اب یہ تقریبی بند کر دیں گے تو آلٹرنیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے متبادل نہ ہونے کی تکلیف کی وجہ سے ہی کراچی والوں کو اس سروس کی یاد ستاتی رہے گی شہری کہتے ہیں اب ایک بار پھر سے انہی خستہ حال اور ٹوٹی پھوٹی بسوں کے دھککے کھانے پڑیں گے کیمرمن شاہد بلوچ کے ساتھ ساتھ سابری سامان کراچی